رو رو کے ویڈیوز اور میسیجز اور آلیوز پیج رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے باستی یہاں سے نکالو ہم ایٹمی ملک کے باستی ہیں یہاں پہ لوگ ہمیں پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں کوئی آپ سے ڈرتا ہی نہیں ہے کوئی ہماری ہیلٹ کے لیے نہیں آرہا ان لوگوں نے لڑکیوں کے ساتھ ہی حریشمنٹ کیے لڑکوں کو ذکنی کیے لڑکوں کو ذکنی کیے لڑکوں کو ذکنی کیا ہمارے کتنے لوگ جات سے مرے ہیں تین سٹوڈنٹس کو انہوں نے قتل کر دیا اور دس لیڈیس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کیا ہے سب انڈیا تو بڑی ٹیک کرتا ہے اپنے لوگوں کی جہاں بھی کی مشکل میں فاز جائے وہ جہاز بہی دیتے ہیں تو سیکھنا چاہیے obviously from our neighbor countries جو بھی سٹوڈنٹس وہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ان کو evacuate کر رہے ہیں as well as possible اور it's a fact کہ پاکستانیوں کو مطلب جو پاکستانی بچے ادھر ہیں ابھی وہ بھنسے ہوئے ہیں اور ایک طرح سے موت ان کے سار پر منٹ رہا رہی ہے چیز انڈین سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوئی ہوتی آئی بیٹ کے ایک یہ دو گھنڈے کے اندر انڈین وزیر خارجہ یہاں پہ ہوتا سپارت خانے ان کے ایکٹیو ہو جاتا کرگستان کے اندر پاکستانی سٹوڈنٹس کو کرگیس لوگوں نے بڑا مارا ہاستل کے اندر فیم میل کے ساتھ زیادتی کیا ہے بغائدگا قائدہ انڈین امبیسی نے وہاں پرو ایکٹیو رول جو ہے وہ ادا کیا تھا اور ان کے بہت زیادہ سٹوڈنٹس وہاں جوتے ہیں اور انہوں نے بچائے اور پاکستانی ان کے ساتھ اٹیج ہو کے ریشل اٹیجمنٹ کر کے جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ جانے بچائی ہمارے سٹوڈنٹس یہاں سے پڑھنے کے لیے پیرنٹس نے پتہ نہیں کیسے کیسے پیسے اکٹھے کر کے دوسرے ملک پھیجے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ بننے کے لیے لیکن اگر وہ وہاں پہ سیف ہی نہیں ہے تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی لیکن اگر کسی اور ملک کے بچوں کے ساتھ سٹوڈنٹس ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ پورا پورا اس کے اوپر اتجاج کرتی ہے یا اپنے سٹوڈنٹ کو وہاں سے بلوا لیتی ہے لیکن پاکستان میں سچ ایسا کوئی سین نہیں ہے اور پاکستانی سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ جو ہو رہے تو یہ ایسا بلکل ناگوارہ نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا کے جو سٹوڈنٹ سے انہیں بھی مارا گیا ہے ایک دو انڈین سٹوڈنٹ سے تھے جن کو بھی مار پڑیا لیکن ان کی گورنمنٹ اس پر جو ہے وہ ایکشن لیا ہے انہوں نے کہا ہے اپنے سٹوڈنٹس کو کہ ہم جلدی آپ کو وہاں سے نکال لیں گے لیکن ہماری سرکار نے بولا ہماری جو پرائمری سٹوڈنٹس شباب شریف صاحب انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کر دی کہ وہ اپنے ہوسٹل کے اندر رہے باہر نہ لکھ لیں ہوسٹل کے اندر ہی تو گھس کے انہیں مارا گیا ہے بلکل یہ ایک چیز میں نے بھی جب دیکھا کہ ہوسٹل کے اندر گھس کے مارا گیا میرا ایکشنی ایک فرینڈ میرا کالیج کا جونئر وہ بھی بلکل وہاں پہ اسی ہوسٹل میں وہاں پہ میڈیکل کا سٹوڈنٹ وہاں پہ ابھی میری آج اس سے بات ہوئی ہے برستے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی یہاں پہ خراب سچویشن ہے ہم لوگ ایسے مطلب ڈر کے رہے ہیں کہ زندگی اور موت کے جیسے ہوتے ہیں ہم بیچ میں کھیل رہے ہیں کہ گھر والے الگ پریشان ہیں یہاں پہ پاکستان میں کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ وہاں الگ پریشان ہیں کوئی لک آفٹر کرنے والا ہی نہیں ہے ان کا ماں پہ بس وہ ان کے ساتھ صرف اللہ کا سہارا ہے اور کسی کا سہارا نہیں ہے فیلال ان کے ساتھ اور آج یہ سو سارا معاملہ پیش آیا اس کے نتیجے میں جو ہے چار پانچ سٹوڈنٹس بھی مارے گئے ہیں بلکل میں نے بلکہ میرے دوست ابھی مجھے اس نے بتایا کہ تین سٹوڈنٹس کو انہوں نے قتل کر دیا اور دس لیڈیس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے ہوسٹل کے اندر فیمیل کے ساتھ زیادتی کی ہے باقائدگی سے تو یہ دیکھ لیں پھر اگر ایسی سیسویشن چلتی رہی تو پھر پیرنٹس اپنے بچوں کو دوسرے ملک بھیجنے کے لیے پھر ڈرتے رہیں گے اگر پاکستان ویسے تو کچھ رکھا نہیں ہوا پڑھنے کے لیے لوگ جو باہر جا رہے ہیں پڑھائی کے لیے پھر اب وہ بھی سلسلہ بند ہو جگا اگر ایسے کچھ چلتا رہا لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ پاکستانی سٹوڈنٹس کے اوپر اور پاکستانیوں پر لگتا ہے برا وقت آیا جس ملک میں جا رہے ہیں ان کے لیے مصیبتیں ہی پیدا ہو رہی ہیں آپ یو اے ہی دیکھ لیں آپ سعودیہ دیکھ لیں آپ یو کے دیکھ لیں لائک اب اس میں ہم لوگ پاکستانی سٹوڈنٹس کو بلیم نہیں کر سکتے لیکن ہاں بس کہہ لیں کہ پاکستان پر برا وقت ہے واقع میں ہر کنٹری سے اس کو نا ہر کنٹریز کو بس کہہ رہے کہ بس پاکستان سے ہمارے کوئی ریلیشن نہ رہے ہیں پاکستان سے بس کٹ آف کرنے کی کوشش کاری ہر کنٹری اور اگر ایسے چلتا رہا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اگلے کچھ سالوں میں ہمارا پاکستان میں رہنا بھی مطلب پوسیبل ہوگا یہ ہے کہ کرگستان کی اندر پاکستانی سٹوڈنٹس کو کرگیز لوگوں نے بڑا مارا ہے اور وہاں پہ سنیا کوئی ایجپشنز کا اور ان کا مسئلہ ہوا اور پاکستانی تقریباً بارہ ہزار کے قریب بچے وہاں پہ ہیں سنیا فورن منسٹر جا رہے ہیں ان بچوں کو لینے اب کوئی پیرنٹس پریشان ہیں پہلے پتا چلا جی کہ پہتا نہیں بڑی عجیب عجیب قسم کیاں فوائیں آئیں کچھ بچے مارے گئے ہیں تار سب انڈیا تو بڑی ٹیک کیر کرتا اپنے لوگوں کی جہاں بھی کی مشکل میں پاس جائیں وہ جہاز بھی دیتے ہیں آپ انڈیا کے ساتھ موازنہ اس لیے نہ کیا کریں آپ نے ساتھ کہہ دیا ہے کہ آپ انڈیا کی نقل کر رہے ہیں انڈیا کی نقل کرنا آپ کے پاسبل نہیں ہے آپ ایک سو سال پیچھے رہ چکے ہیں گئے نہیں ہیں آپ نے شروع نہیں سٹارٹن لیا چھتر سال پیچھے ہیں آپ ان سے اٹلیسٹ نائنٹین فورڈی سیبن کے بعد آپ نے you did not lay down the foundation of پاکستان to begin with ان کے پاس ان کے فارن رضب دیکھے جائیں ان کی انڈسٹری جس طرح grow کر رہی ہے جس طرح تعلیم کے اوپر ان کی grip ہے بلکہ میں چیما صاحب ایک چھوٹی سی بات کہوں کل میں بلکہ mention کرنا چاہوں گا کل مجھے اتفاق ہوا ہے کہ میں نے ایک بھارتی چینل پہ دیکھا وہاں پہ بالکل western democratic جو ایک exercise کی جاری تھی کہ stage کے اوپر لوگوں کی debate کرائی جاری تھی candidates کی election میں بارہزار جو student نے پاکستان کے کرنستان میں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا چیما صاحب سب سے پہلے تو question یہ ہے کہ آپ اس میں پھر پاکستان کے ہی جو ہے وہ ایک جو fail system ہے وہ ہی اس کے اس سے ملتا جلتا ہے سب سے پہلے تو پوچھنے والی یہ بات ہے کہ یہ بارہزار student work کر کے رہے ہیں according to my observation وہ وہاں پہ جو education اس کے تو حالات پہلے ہی بڑے پتلے ہیں اور دوسرے جو medical colleges وہاں بنائے ہیں وہ زیادہ تر پاکستانیوں نے جا کے وہاں پہ بنائے ہیں local لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو در حقیقت جس طریقے سے پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہیں آج اگر جبوتی کی ایمیسی بھی یہاں سے ویزے کھولے تو ہو سکتا ہے دس دس لاکھ کے وہ بھی بیک چین پاکستان میں چیما صاحب مجھے پینتیس سال ہو گئے امریکہ میں رشیہ کے حالات خراب ہوتے تھے economical جب میں یہاں پہ آیا ہوں میں ڈیٹیز میں اور میں نے دیکھا تھا کہ لوگ پاکستان سے اس وقت ویزا بغیرہ نہیں ہوتا تھا رشیہ کا لیکن وہاں رشیہ میں حامدن بھی کونی تھی لیکن لوگ وہاں جا رہے تھے آج آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں ایک اس دور کے اندر میں جب یہاں پہ آیا ہوں جاپان کے اندر illegal طریقے سے ڈھائنا بڑا مشکل ہوتا تھا ہمارے لوگ پاکستان سے ویزڈ ویزا لگا کے وہاں جاتے تھے کرتے کیا تھے یہ بھی آپ کو انٹرسٹنگ باغ دیا تو آج تو آپ بہت مشہور ہو چکے ہیں پوری دنیا میں خیرات مانگنے کے لیے تو ایک بندہ جیما صاحب بڑا عرصہ پہلے اس نے بلو ایریے میں بڑی پراپٹی بنائی تو میں نے کسی سے پوچھا بھئی آرے what he does in japan اس نے کہا وہاں خیرات مانگتا ہے ٹرینوں میں یہ خیرات مانگتا ہے گونگے بن کے ان کے ہاتھوں کے اندر کارڈ ہوتے تھے میڈیٹیز میں تو وہ ٹرین کے اندر ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی انٹرنیشنل ائرپورٹس کے اوپر جو ہیں وہ لوگ آپ کے اوپر کارڈ رکھ رہے ہوتے ہیں پھر واپسی پہ وہ کارڈ کہتے ہیں دے دیں تو ساتھ پیسے دیں دیں میں تو گونگا جو مجھے پتہ ہی تو چیما صاحب طرح حقیقت یہ جو کرگستان میں اس وقت میں نے جو رسرچ کی ہے وہاں پہ ستر ستر لاکھ کی پانچ سال کی فیز ہے ایم بی بی ایس کی پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ سے اوپر ہے لیکن وہاں میں نے آپ کو بتایا جتنے میڈیکل کالجز ہیں وہ زیادہ تر اونڈ بائی پاکستانیز بید لوکل لوگوں کے ساتھ ہماری گورنمنٹ نے ساری رات کچھ نہیں کیا یعنی ان کے ساتھ کوئی ایک نعرہ بھی لگا دینا یہ سعودی عرب میں جائیں تو یہ کورام مچا دیتے ہیں یہ برطانیہ میں جائیں اور کوئی ان کے پیچھے آ کر ایک نعرہ لگا دینا تو یہ کورام مچا دیتے ہیں اور وہاں جو طالب ایلہ میں جو پاکستانی ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے ان کے اوپر ٹورچر ہو رہا ہے وہ بچارے واویلا کر رہے ہیں رو رو کے ویڈیوز اور میسیجز اور آلیوز پیج رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے باستی یہاں سے نکالو ہم ایٹمی ملک کے باسی ہیں یہاں پہ لوگ ہمیں پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں کوئی آپ سے ڈرتا ہی نہیں ہے کوئی آپ کو اہمیت ہی نہیں دے رہا آپ ان کو بولیں ہمیں بچائیں ان کی فوج بھیجیں اپنی فوج بھیجیں ہمیں یہاں سے نکالیں طلبہ کا یہ مطالبہ ہے اچھا طالب علموں نے ایک اور بات کا کلیم کیا ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ پاکستانی ہے انڈین ہے یا بنگلہ دیشنی ہے وہ صرف غیر ملکی طالب علم کو دیکھتے اور مارتے ہیں وہاں کی جو دبان ہے وہ کرگیس ہے وہ دبان جو ہے وہ ہمارے جو غیر ملکی طلبہ ہیں وہ وہاں پہ نہیں بول سکتے تو وہ جس کو بھی غیر ملکی کو دیکھتے ہیں اس کو وہ مارتے ہیں اور انہیں غصہ یا ان کا جو رییکشن ہے وہ سارا غیر ملکیوں کے اوپر ہے اور رییکشن کس بات کا یعنی طلبہ کے اندر لڑائی ہوئی جاتی ہے اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کر اس کے اوپر پورا ایک پروپیگنڈا کر کے اور تمام غیر ملکی طلبہ کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے یہ انتہائی قابل مزمت ہے اور اس کا خمیادہ جو ہے وہ کرگستان کی گورنمنٹ کو بھگتنا پڑے گا